بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن اگر آپ نے آج حامد میر کا مضمون نہیں پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے حقائق آج چھوڑ دی ہیں حامد میر نے نو جنوری کو آج ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے تھوڑی سی سچائی اس تھوڑی سی سچائی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے کس طرح سے بیک ڈور انڈیا کے ساتھ رابطے کیے اور کس طرح سے انہوں نے پھر یہ تیہ کیا کہ اپریل کے مہینے میں دوہزار اکیس کے اندر موڈی صاحب نہ صرف بلوچستان تشریف لائیں گے بلکہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور اس طرح کچھ بڑے اعلانات ہوں گے جس میں وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں ہم یہ مسئلے حل کرنے جا رہے ہیں اور اس دوران خبر حامد میر کے مطابق فیض عمید جو سکت ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور انڈین نیشنل شیکیورٹی چیف عجید دوول کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی اور معاملات کافی زیادہ ہوئے عمران خان نے پوچھا ان سے جس میں جنرل فیض بھی تھے اور ان سے یہ پوچھا کے بتائیں کہ کیا بنے گا ہمارا یہ جو انڈیا کے ساتھ اتنے سالوں سے جو قائد نے کہا کہ شہرگ ہے کشمیر سے متعلق تو اس پہ انہوں نے کہا جی آپ اگلے بیس سال بھول جائیں کہ یہ کیا ہوگا یہ مسئلہ جو کا تو رہے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو جس پہ شاہ محمد قریشی نے سمجھ داری دکھائی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب پانچ اگس والے اقنامات واپس نہیں ہوتے تب تک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انڈیا کے سامنے ڈپلومیٹیکلی سرنڈر کر رہے ہیں اور انہوں نے امران خان کو سمجھایا کہ کام یہ ہوگا اور ہمارے اوپر لگ جائے گا کہ ہم نے کشمیر فروشی کی ہے اور ہم اپنے لوگوں کو اپنی پارلیمنٹ کو کیا جواب دیں جس پہ امران خان نے انکار کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پیار کی پینگے سیاستان بڑھاتے ہیں یا یہ بڑھا رہے تھے اس سوال کے جواب ابھی بہت سارا سچانہ باقی ہے ابھی آپ کو ایک اور ملک کہتے تھے تسلیم کرنے کا دباؤ کون ڈالتا رہا کس کے ذریعے ڈلواتا رہا وہ ایک الگ کہاں اب یہاں تک آپ کو بات میں نے بتا دی ہے اگلی خبر سن دیجئے ابھی میں آپ کو اب سے تھوڑ دیر پہلے زمان پارک کے اندر بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اس کے متعلق خبر دینے سے پہلے چونکہ پنجاب کے اندر بڑا اہم میچ پڑ گیا ہے اور عمران خان نے ایون تحریک انصاف کی مرکزی لیٹرشپ کو کہا ہے کہ باقی سے چھوڑیں اور پنجاب کا مہا سنبھالیں اور جو آپوزشن کی اس وقت سازش ہے پنجاب حکومت گرانے کے لیے وہ سرطور کوشش کر رہے ہیں اس پہ ان کو ناکام بنایا جائے باقی ساری باتیں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں فواد چودری نے اس بات کے انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایم پی اس پر بہت دباؤ ہے ہمارے ایک ایم پی کو بلا کر کہا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے یعنی کراس لگا دیا ہے یعنی عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ اس کو چھوڑ دے اب مجھے یہ بتائیے فیصلہ عوام نے کرنا ہے یا پھر فیصلہ کانٹے لگانے والوں اور ان کے مطابق کرنا ہے آپ کو اس قسم کی ایک اور بھی خبر دیتا ہوں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا عمران ریاض صاحب انکر ہیں ہمارے دوست ہیں بڑے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ عمران خان حملہ کیس جی آئی ٹی کے چار عراقین جنہوں نے ریپورٹ پر دستغط کیے ہیں ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے یعنی اس ملک میں بننے والی ہر جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں کیا لکھنا ہے یہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہی تیہ کرنے کا حق رکھتی ہے اب پھر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کیا رول ہے ان کا ان معاملات میں کیا انفلنس ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اب سے تھوڑ دیر پہلے پنجاب کے وزیراعلا چودری پرویز الہی جو ہیں وہ پہنچے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کے سابزادے راسخ الہی بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ ملاقات اچھی خاصی خوشگوار ہوئی ہے اور اس حوالے سے چودری پرویز الہی نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ نے مخالفین کی سیاست کو زیرو کر دیا ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں ہر فیصلے میں ساتھ کھڑے رہیں گے ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور عمران خان اس موقع پہ کہا کہ لاؤ لشکر سمیت جنیوہ جا کر بھیک مانگنے امانگتے ہیں شرم نہیں آتی نہ اہل اور نہ لائک طولہ جنیوہ سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے گا دوسری جانے صورتحال یہ ہے کہ سنو نہیں اس کے پر خبریں ہی چلوائیں گے جی عمران خان نے پرویز الہی پر عربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگا دیا اعتماد کے ووٹ سے پہلے ہی کپتان کا اپنے وزیر اعلیٰ پر ادم اعتماد اور کہا کہ ارکان وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ دینے کو پر مجبور کرے پرویز الہی کی کرپشن سے میرا گراف نیچے جا رہی ہے تو کتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو عمران خان کی یا تحریک انصاف کے لوگ کل اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرائیں اور اس تحریک ادم اعتماد کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے یہ صرف باتیں ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نمبر پورا نہیں ہے نمبر پورا اس لیے نہیں ہے آج فرمارے تھے رانہ سناولا جی کہ چودی پرویز الہی کے نمبر پورا نہیں ہے اور ان کا جی ہمارے پاس آج ون سیمٹی نائن میمبرز تھے اور کل ہمارے ون ایٹی نائن ہو سکتے ہیں ون سیمٹی نائن سے ون ایٹی نائن یعنی دس نمبر مزید آ سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اسملی جلاس تھے انہوں نے بہانے سے کل تک ملتبی کر دیا کوشش کر رہے تھے کہ آج کریں حالانکہ خبریں یہ ہیں کہ آج ان کے پارلیمانی جلاس تھے تقریباً ایک سو سنتالیس نون لیگ اور پیپس پارٹی کی لوگ تھے دوسری جانب فواد حسین صاحب نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ نون لیگ کی لیٹرشپ لیے جھوٹ بولنا ان کی زندگی کا حصہ ہے آج پنجاب اسملی میں سترہ بل پاس ہوئے اور نون لیگ گنتی سے بھاگتی رہی اگر نمبر زیادہ ہیں جیسے خاجہ ساد رفیقس اور خاجہ آصف اور دیگر حضرات فرما رہے تھے تو آج قانون سازی روکے دکھاتے ایک اور شکست نون لیگ کا مقدر ٹھہر یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی باتیں ساری چھوڑیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے پاس نمبر ہوتا تو نمبر مطلب کہ گورنمنٹ کو اس کا بل پاس ہونے سے روکتے تو گورنمنٹ اخلاقی طور پر کی ایک سریعت فیسے ختم ہو جاتی لیکن زیاری بات ہے یہ صرف باتیں ہیں اور ان باتوں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے خبر یہ ہے کہ جناب جنیوہ کے اندر انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں کوئی ساڑھے آٹھ ارب ڈالر مل گئے ہیں بہت اچھی بات ہے عمران خان تو کہہ رہے کہ خالی ہاتھ لوٹیں گے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مشن چیف کے ساتھ ساگدار کی اور حیاس صادق کی ملاقات ہوئی ہے اور شباز صلی اللہ علیہ وسلم مولکہ وزیراعظم کیا فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں ہم نے رحم دلی کی اپیل کی ہے آئی ایم ایف سے اور ان سے کہا ہے ہمیں تھوڑی سی محلت دے دیں اور صورتحال یہ ہے کہ ساگدار کا ایک بیان پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو بہت بھاری پڑ گیا اور آج پاکستان کی سٹاک مارکٹ پانچ سو تین پوائنٹس گر گئی لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہم بلکل اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کون سی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اندازہ لگائیے کہ آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ڈیزل پر لیوی فوری طور پر بتیس روپے بتیس سیریا پانچ سو روپے بڑھا کر پچاس روپے لیٹر کرنا ہوں گی گیس کے ریٹ بھی بڑھانا ہوں گے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ مارکٹ کے مطابق تیہ کرنے اور مسنوعی پابندی جو ہے وہ ٹائی جائے یعنی ڈالر کو فری فال پر چھوڑ دیا جائے اور وہ کن چکروں میں پڑے میں وہ ان چکروں میں ہیں کہ جناب دیکھیں سب بہت اچھا ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گو کہ آج ایک بلوم برگ نے ہوسنہ افزار ریپورٹ لکھی اور بلوم برگ نے یہ کہا ہے کہ چھے ماہ تک پاکستان کے ڈیفارٹ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور مشکلات ضرور ہیں لیکن پاکستان اس میں سے سروائب کرے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو اور بجائے اس کے کہ آپ معیشت کے اوپر دہان دیتے یا جو پاکستان کی ٹیکنیکل ایشیوز ہیں حالات اس قسم کے ہیں صدیق جانس صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ان کے دعویٰ یہ ہے کہ حکومت معاشی امرجنسی لگا کر بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے ضبط کرنا چاہتی ہے ایک ایسی خبر آئی تھی اور خبر یہ تھی کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ بات سوچی گئی تھی کہ کیا ملک کے اندر لگائی جا سکتی ہے معاشی امرجنسی تو اس وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ معاشی امرجنسی کے لئے آپ لگائیں گے تو کیا آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا یعنی کس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ جناب معاشی امرجنسی ہم لگا رہے ہیں اور پیسے ضبط کریں گے تو پھر آپ نے یہ جو اتنا تماشا کیا آپ آئے کہ آپ نے حکومت کرنے کے لیے اور پابندی ہٹانے کے لیے اور ہم نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس پلان ہے یہ امران خان نے کہا کہ آپ تو آئے تھے یہ کہنے کہ ہم عیشہ ٹھیک کرنے آئے آپ وہاں پہ لوگوں کے پاؤں پڑے ہوئے لیکن کوئی اتنا بڑا مستہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی دھیان امران خان کو کاؤنٹر کرنے پہ ہے طاقتور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی جی امران خان کے اوپر کانٹر لگا دیا ہے اور یہ دنیا میں ایک منفرد کام ہوا ہے جی صرف آپ نے جی ایٹی والا واقعہ سنا جو امران دیان صاحب کے اب اگلی بات سن لیجئے کہ امران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کا ایک درخواست دی گئی یہ کس نے کی جو شخص امران خان کے اوپر حملہ آبر ہوا جو اس کا وکیل ملزم ملزم کا وکیل ہے میہ داؤت جس کو پر لوگ کریں یہ نونلی کا ٹاؤٹ ہے ان کا وکیل ہے ان کا ایک سپوکس پرسن ہے اب وہ اپنے وقالت کی وردی کو ذرا کیش کروانا چاہتا ہے اس نے درخواست دی اور اللہ ماشاءاللہ پاکستان کے عدالتی نظام نے اس سماعت کو منظور کر لیا یعنی پہلا موقع ہے جس شخص کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس سے یہ ثابت کروانا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے یعنی دنیا میں پہلی بار ایسا ہوتا ہے عام طور پر ملزم جو ہوتا ہے جس پہ الزام ہوتا ہے کہ اس نے حملہ کیا یا سارا کچھ کیا اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے لیکن یہ منفرد کام ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا نہیں آپ آ کے کریں چونکہ اس وقت عمران خان کے برو کہتے ہیں ہم نے کارٹا رگا دی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ